پوری دنیا میں مسلمانوں کو تم نے زلیل کروایا ہاں سعودی عرب نے زلیل کروایا ہمارے پاس پوری دلائل موجود ہے آج تک مسلمانہ تھی زلطی وجہ صرف سعودی عرب غیر مرکز کے اندر جب تم نے رسول اللہ کے صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چڑھا دیئے تو اب دائش کو تم خارجی کہتے ہو تم کون ہو امام کعبہ یہاں کر کہتا ہے یہ دائش اور طالبان خارجی ہیں تو میں نے کہا تم کون ہو پہلے صحابہ دیئے کبروں پر بلڈوزر تسا چاڑھے جنت البقی تسا مولا مطلب اُدھے ہوتے بلڈوزر چاڑھے جنت المولا پر تسا کیتا حضور دے ہر آثار تسا مٹا ہے آثا مٹا ہے ساڑے بابے تھے کہنے سین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ساڑے بابے نے تھے ایک گل کی تھی انہوں تھے مٹی دی بھی ہوتے گل کی تھی احمد رضا جب اس مٹی پر رسول اللہ نے پاؤں رکھا تو تو اب پاؤں رکھے گا یہ بید بھی نہیں ہے تمہارا کام ہے یہاں سر رکھ دو بس بات ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک عدب اور احترام کی بات کی اور ساری زندگی امام مالک نے جوتے نہیں پہنے کیوں نہیں پہنے ساری زندگی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے وہ امت کو بتاتے نا وہ عدب اور احترام یہاں امام کب آیا تو منصورے میں گیا لاہور اس کی گاڑی بھی لوگوں نے چومی گا اور اس کے ٹیر بھی چومے میں نے کہا جی امام کعبہ جس گاڑی چاہے انہوں ہی تُسی چومیا گاڑی لوہ نہیں بھئی جدو حضورتی جالیاں تھے سامنے ایک مندہ چمنا چاندہ تھے حاضر حدیث یہ تو لوہ ہے یہ تو نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا اور میں نے کہا امام کعبہ جس گھڑی چاہیا اور لوہ نہیں سی اور سونے سی پتیاں سوٹیاں گئی ہیں اسی یہ تھے پتیاں دو سوٹ دیتی ہیں سویر شرک دے فتوہ امام کعبہ دی جناب جو منصورت گردے جو داخل ہویا پتیاں ہی پتیاں پتیاں ہی پتیاں میں اکاکل ہوتی تو خدا سے انہوں لڑھائی لیتے یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے میں یہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقی رہ گیا ارمین تیبین کا مسئلہ ہو تو تم اے دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر پاکستانی سب کچھ حضور کے شہر اور مکہ مکرمہ پر قربان کرنے کے لئے تیار بیٹھ گئے تمہیں یہاں آکر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے بڑے بتا گئے کہ مدینہ تھی مٹی تھی ہر شہر تھی مٹھی مٹھی تھی منگ پچھو نہ کوں جناں جا کے ڈٹھی اہلِ سنت میں صرف آپ سے خطاب کر رہا ہوں آپ واپس آئیں حضور نال پیار کرو انہِ واہ پیار کرو انہِ واہ حضور نال پیار کرو بلکل اس میں کوئی جائے وہ ایسے اگر وگر بس دو گلہ حضور کے بارے نہیں کرنی ہے ایک حضور نوں رب نہیں کہنا دوسرا رب دو بیٹا نہیں کہنا دامدعت النصارہ فی نبیہ میں وخکم بماشیت امدھن فی وحتکمی ہمارے بزرگ فرما گئے دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی ہے ایک حضور کو رب نہیں کہنا دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ فنس بلا آزات ہی ما شیط مِن شرف ونس بلا قدر ہی ما شیط مِن عزم اس کے علاوہ جو چاہو تم حضور کی تعریف کرو شان بیان کرو نہ شرک ہے نہ بدد ہے کیوں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَلَهُ حَدٌ فَيُوْرِ بَعَنْهُ نَاتِكُمْ بِفْمِ فرمایا حضور کے فضل و کمال کی اور حد ہی کوئی نہیں حد وہ تھی جو پہلے ہم نے بیان کر دی فرمایا لَوْنَا سَبَتْ قَدْرَهُ آَيَتُ عِزَمَنَّحْ يَسْمُهُ فرمایا یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون فرمایا اگر ہمارے آقا و مولا کی شان کو رب دنیا میں ظاہر کر کے بھیجتا تو وہ سیدھا ہڈی پڑی ہوتی صرف حضور کا نام لیا جاتا وہ بھی زندہ ہو کر چل پڑتی جناب امام بوسیری فرماتا ہے کائنات کے اندر اس مٹی کی خوشبو جیسی کس کو ہی خوشبو نہیں ہو سکتی جہاں میرے آقا آج جلوہ گر ہیں اے ہو جی خوشبو حضرت عنیس بن مالک کہنے میں ہو جی کوئی خوشبو نہیں سنگی نہ کوئی امبر سنگیا جڑا حضور دے ہتھا میں جو خوشبو آ دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرکزی ہے یہ نعرہ نہیں لگانا میں نے آپ کو معاف کر دی ہے مولی خادم کا نہیں لگانا کتے اندر نعرے نہیں ہوں دے ہو نعرے اندر مالکہ دے کتے کا کام صرف یہ ہوتا ہے وہ پیرہ دے وہ بھونکے اس کو روٹی جو اس لیے ملتی ہے آج حضور کی بات کرو لبیک یا رسول اللہ بس حضور کی بات کرو لاؤ جی نامو سے رسالت پر اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں بہت سارے لوگ آج اس نعرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں حضرت میں جو ہے میں کےڑی عید پڑی یا یو اللہ زین آمنو رائے نا یہودی آپس اجھ کھڑے ہو کے نا ایک دوسرے انہو رائے نا کہے رہے سن ایک دوسرے انہو سناو اے رائے نا تیرہ کیا لگ حضرت سعید بن معاذ چونکہ یہودی انہو رہے سن اسلام لانتو پہلے تھے آپ انہو دی بدماشی سمجھ گئے کہ اے رائے نا تو کی مطلب لے رہے ہیں آپ نے کھڑے کھڑے اتھے یہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلے رہے ہیں چاہیدت ایسی جا کے حضور کو فتوہ پوچھ دے حضور آج میں سنے آئے آپ کیا فرماتے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑھا تھے حضرت سعید بن معاذ حضور کو پوچھے ہیں نہیں اتھے کھڑے کھڑے ہیں فرما یاد اللہ علیکم لانت اللہ فرما اللہ دے دشمنوں تو ہڑے ہوتے لانت لہن سمیتو آم مر رجلن یقولو حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعدر بننا انہوں کا ہو فرما آج تو بعد میں کسی کو سنیا کہ انہیں رائے نا دا لفظ حضور نو کیا تھے میں اتھے دھونڈ لا دیا اتھے گردن لا دیا یہ ہے جی اسلام کا نعرہ گستاخی رسول سے بیزاری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اے تصور جڑے میں تو ہڑے سامنے سعید بن معاذ دی گل کی فرمایا میں گردن اتار دے آنگا اوہ یہودی کہن لگے تی تس ہی نہیں کہن دے حضرت سعید بن معاذ پریشان ہو کے انہوں کو سن کے تی حضور دی بارگاویج چلے گئے عرض کی تھی حضور اج میں یہودیاں کو اڑے گل سنی انہوں میں نے پھر جواباً کیا کہ تس ہی نہیں کہن دے اجے سعید بن معاذ حضور دی بارگاویج بیٹھے ہوئے سن تی جبریل آگئے اے ایت لے کے آگئے فرمایا ایمان والے اجتبات میرے ابی ابن رائنہ نہیں کرنا